بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ اللہ پاک کے بہت ہی طاقتور اسم مبارک اللہ حسوسی مد کا عمل ہے اور عمل چودہ دن کا عمل ہے صرف چودہ دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی چودہ دن کے اندر اندر حاجت پوری ہونے کے لئے غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے عمل اپنے ہر مقصد کے لئے اپنے ہر جائز مقصد کے لئے کر سکتے ہیں آپ اگر بابرکت دولت چاہتے ہیں رزق چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے اگر آپ عزت چاہتے ہیں شہرت کی بلندیاں چاہتے ہیں آپ کے بیٹا یا بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے رکاوٹیں ہیں مسئلہ ایسا فس گیا ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تو انشاءاللہ تعالی چودہ دن کے اس عمل سے اللہ پاک تمام رکاوٹیں ختم کر کے یہ مسئلہ حل فرما دیں گے اگر آپ بے اولاد ہیں آپ کی اولاد نہیں ہو رہی آپ یہ عمل کریں اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ صالح اولاد عطا فرمائیں گے اور اگر آپ کی اولاد ہے اور فرما بردار نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں آپ بے روزکار ہیں آپ کے پاس روزکار نہیں ہے کوئی وسائل نہیں ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی چودہ دن کے اندر اندر اللہ پاک آپ کے لئے ایسے غیبی اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ کو وہاں وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا آپ اس عمل کے فائدے میرے سے جان چکے ہیں اس عمل کے بے شمار جو فائدے ہیں کہ آپ اس کو ہر مقصد کے لئے کر سکتے ہیں آپ نے اس عمل کے ذریعے اللہ پاک سے ایسی روحانیت آپ کو ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ کا دل اللہ پاک معرفت الہی کے لئے کھول دیں گے آپ کی زندگی کی بندیشیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے کام سمر جائیں گے اور آپ کو اللہ پاک ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملے گا آپ کے اسباب اللہ پاک بنائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیا مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ اب رمضان میں یہ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ نماز ترابی کے بعد کریں گے اور اگر آپ رمضان کے بعد یہ عمل کرتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد عمل کریں گے چودہ دن کا عمل ہے اب یہ چودہ دن جو ہے اس میں کوئی ناغہ نہیں آنا چاہیے آپ خود اپنی جو ہے مصروفیات دیکھ لیں کہ آپ کو چودہ دن عشاء کی نماز کے بعد وقت مل جائے تو آپ یہ عمل کریں اور اس میں اگر ناغہ پڑ جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے عمل کرنا شروع کرنا پڑے گا حواتین اور حضرات یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں اور دونوں یہ عمل پاکی کی حالت میں کریں گے باوضوح حالت میں کریں گے آپ اگر اس عمل کے کرنے کے لیے ایک جگہ کا انتحاب کر لیتے ہیں تو وہ بہت ہی عمل کی تاثیر بڑھ جائے گی اور اگر ایک جگہ کا انتحاب آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو آپ نے وقت تو مقرر کیا ہی ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے ہیں اور نیت کرنی ہے حدیعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیعہ کرنے کی نیت سے آپ نے یہ دو رکعت نفل پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد چودہ چودہ بار یعنی فورٹین ٹائمز سورہ اخلاص تلاوت کر لینی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر رکعت میں آپ نے چودہ چودہ بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پھر آپ نے سو بار یعنی ہنڈر ٹائم سے استغفار پڑھنی ہے جو میں استغفار بتا رہی ہوں یہی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی زمبن و اطوبو الہ یہ آپ کے دو عمل ہوگے ایک تو نفل آپ نے پڑھ لیے پھر آپ نے سو بار استغفر اللہ ربی من کلی زمبن و اطوبو الہ پڑھ لیا پھر آپ نے تین ہزار مرتبہ یعنی تھری تھاؤزنڈ ٹائمز اور یہ تیس یعنی تھرٹی تسبیحات بنیں گی آپ نے اسم آزم اللہ حسامد کا ورد کرنا ہے اور ورد جو ہے جلدی جلدی نہیں پڑھنا اللہ حسامد اللہ حسامد اللہ حسامد ایسے نہیں پڑھنا آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے گڑ گڑانے کے انداز میں توجہ اور اللہ والے دھیان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جتنی آپ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنے ہی زبردست قسم کے آپ کو نتائج ملیں گے تو یہ عمل آپ چودہ دن کریں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری فرماتا ہے اور آپ کے چودہ دن کے اندر اندر حاجت پوری ہونے کے اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ